نمسکر آپ کی حضرت سے میں ہوں رضویہ پال میں سمجھ دہو میں ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں ساپ دکھائی دے رہا ہے دہو میں بینکر وارس کے چلتے ہیں تمام کچھے مکان دھراسائی ہوئے ہیں تصویروں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مقبول خان کا گھر دکھائی دے رہا ہے جہاں پر جنڈا لگا ہوا ہے دیکھا جاتے ہیں کانگریس کے کارکرتہ ہیں لیکن سمجھ پہنکر وارس کے چلتے ہیں دھراسائی ہو گیا ہے اور آج ان کا آسیانہ بھی اجڑ گیا ہے اور یہ دہو نگر پرست سے درخواس لگا رہے ہیں کہ ہمیں محبجہ دیا جائے ہمیں آواز یوزنہ کا لاب ملے اسی سمجھ میں ہم کچھ ہی دیرواز جڑے گے مقبول خان کانگریس کارکرتہ سے ساپ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہو دھو نگر کی وہ تصویر ہے جہاں ہمیشہ ورسات کے سمائے پانی بھر جاتا ہے جس سے لوگوں کو بھاری مسکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بار نگر پرست میں بھی بار نمبر دو اور ریچہ محولہ کی لوگوں نے آبیتن دیا ہے لیکن اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پانی بھرا ہوگا ہے دوسری تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پیپری گاؤں سے دو چھتر کے انترکت پیپری گاؤں آتا ہے جہاں پر پانی کے برسات میں جب پانی بھر جاتا ہے تو ایک بڑی وگرال سمسکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر دوانگ لوگوں نے پانی کا ٹھہراؤں جو ہے بند کر دیا ہے سمبند میں کئی بار پیپری گرام باسیوں نے اس تھانی پرساسن کو بھی سوچنا دی ہے اور تیسیل اس طرح پر بھی اس کی سوچنا دیا چکی ہے لیکن اب تک پیپری گاؤں کی سمسکت کا نراکن نہیں ہوا ہے جس سے پورے گاؤں جو ہے پانی کی پانی کے گاؤں میں آ چکایا کچھے مکان دھے چکے ہیں چاروں طرف پیپری گاؤں میں پانی ہی پانی تصویروں میں نظر آ رہا ہے جیہاں لہار ایس ڈی ایم کو بھی یہاں پر عبد کر دیا گیا ہے لیکن اب تک گرامینوں کو کوئی بھی سمسکت کا نراکن کرنے کے لیے اسوست نہیں کیا گیا ہے تصویروں میں آپ دے سکتے ہیں پیپری گاؤں کی تصویریں ہیں جہاں پر چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے لوگوں کے کچھے مکانوں میں بھی پانی بھر چکا ہے ایک بڑی سمسکت کا سامنا یہاں پر پیپری گاؤں کے لوگ کر رہے ہیں ایسے میں ساپ نظر آتا ہے کی پرساسن کیول دکھاوے کیلئے ہے لیکن لوگوں کی سمسکت کا نراکن یہاں پر نہیں ہو پاتا ہے نمشکار آپ کی عدلت سے میں مراجبی عبال ایسے گرہ یہ کچھے مکانوں میں بھی پانی بھر چکا ہے کہ بارس بہت ہو رہی ہے اس کارنے مکان گرا ہے کیا کر رہے تھے جب بچے ہمارے سکول چلے گئے تھے اور ہم سوہ فریس ہونے کیلئے گئے تھے ہمارے میسیج تھی ہماری پتنی وہ تھوڑا اپنی باجیوں میں در پڑوسی کے ہاں بیٹھنے چلی گئے تو اس ٹیم میں یہ بیٹھنا ہوگا ہے مانگیا آپ کوئی ساسن سے ساسن سے ہماری یہ مانگیا ہے یہ ہماری چھتی ہوئی ہے ساسن اس کو ہماری پورے کر دے ہمارا قریباً چونٹیس پہتیس یار روپے کا نقصان ہوگا ہے اس میں ہماری کھانے کی ساتھ مجدری تھی سال بھر کا ہمارا آجناش کا گلہ تھا اور ہمارا بکستہ علماری تھی اور جو بھی گودریش تھی اور کچھ ہمارے کپڑے بھی تھے ہمارے بچوں کے کپڑے تھے اور دو تین چار آیار روپے تھے وہ اسی میں دب گئے ہیں اور میں کاش کر بھنڈ جلا کے کلیکٹر مہود ہے جی سے میں نویدن کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ آرثک سائتہ دی جائے اور میں ایس ڈی ایم صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ آرثک سائتہ دی جائے